ایک شیر میر احباب جمعہ ہیں دردے ہی میر احباب جمعہ ہیں پھر یہ اتفاق ہے بلے دوستان رہے گا میڈیا کے لوگ موجود ہیں آپ ہر روز یہ خبر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ نے یہ خبر آج بھی پڑھی ہوگی کال بھی پڑھیں گے پرسوں بھی پڑھیں گے وہ آپ نے ہی ساتھیوں کی فیرنگ سے حالات ہو دیا یہ خبر آپ اب سے نہیں عرصہ دراز سے سن رہے ہوں گے پڑھیں گے آج کہ اس کا مدرہ مدرہ آ لیا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فیرنگ سے حالات ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا وہ حملہ آمر ہوتے ہیں اپنے ساتھی کو مار کر چلے جاتے ہیں پولیس زخمی نہیں ہوتی پولیس گرتی نہیں ہے ان کو آج تک نہیں آتی وہ اپنے ساتھیوں کی فیرنگ سے حالات ہو گیا چیف جسٹس سے میں مطالفہ کرتا ہوں آپ اس طرح کے پولیس کے بیانات کا نوٹس لیں اکثر آپ کو یہ مقابلہ جالی نظر آئے گی نقیب اللہ کا مقابلہ جالی ہے یہ بہادر انسان تھا ہم ڈیرہ غازی خان سے اس ان کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اظہار یک جیتی کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں بچوں کے لوگ بھی اب اوچھ گئے ہوئے ہیں میرا فتیجہ شریف کیا گیا مجھے اس مقدمے میں ڈالا گیا نبا حلوق کا مقدمہ پر ڈالا گیا اس کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تین دل کا ریمانڈ ہے تیسرے دل ریمانڈ ختم ہو رہا ہے اس کو جاری مقابل میں قتل کر دیا گیا آگے سنیے آگے سنیے ظلم کی داستہ سنیے آگے کیا ہوتا ہے پھر پولیس بیان جاری کرتی ہے اس کے ساتھی شڑانے کے لیے آئے اپنے ہی ساتھیوں کی فرن سے ہلاک ہو گیا مجھے نام زد کیا میرے بڑے بھائی کو جس کا بینا ہے اس کو نام زد کیا میرے بھائیوں میرا بھائی یہاں یہ میرا بھائی ہے یہ چار مہینے جیل میں رہا چار مہینے اور پھر ہم پر ایک مقبے نہیں کئی چوٹھے مقبے بنائے میرے بھائی کو وہ سامنے ٹھائے ہوئے ہیں وہ سوٹھا کر گم کر دیا اور پھر جب واپس لائے تو اس پر ڈکیٹی کا مقدمہ در تھا ہم حیران ہیں حضلیہ کہا ہے کل پر سو میں نے چیف جسٹس کا یہ بیان پڑھا مجھے بڑا پسند آیا میں اس بیان کو دہراتا ہوں کہ چودریہ اور انور اپنے آپ کو عدالت کی تحویل میں دے دے اپنے آپ کو عدالت کی حفاظت میں دے دے چیف جسٹس صاحب چیز جسٹس صاحب قرآن مجید میں آتا ہے کہ عمد کے دل پوچھا جائے گا وَإِذَلْ مَعُودَتُو سَوْئِلَتُ بِعَئِيَسَمْ بِلْخُتِلَتُ کہ یہ اس کو کس لیے قتل کیا گیا تھا اس کا جرم بتلاو نقیب اللہ گورنمنٹ کی تحت تحویل میں تھا ہمارا محمد طارق مقدمہ نبر ایک سو آٹھ دو ہزار پندرہ عدالتی تحمیل میں پولیس کے ساتھ تھا اب آپ سے درخواست کرتے ہیں چالیں رکھا بلگا آپ ناٹس لیں انسانوں کا قتل نہیں ہولا چاہئے جہاں انسان کا دونہ سا خول پہتا ہے اللہ کا عرش حیل جاتا ہے میرے بھائیو دوستو محمد کا فردان ہے جو ایک آدمی دوسری قوم اپنی قوم کی نہاق حبیت کرے گا ما ناصرہ قومہو على غیر الحق فہوہ کال بہیر اللہی ردا فہوہ ینزع بزم بہی اس کی مثال ایسے ہے جو نہاق حبیت کرے اپنے قوم کی جیسے ایک موٹ کوئے میں گرد اس کو بچانے کے لیے کوئی آدمی اس کی دن کو پکڑ لے موٹ تو گرے گا اور خون کے ساتھ آدمی بھی گرے گا میں دیکھتا ہوں نقیب اللہ کو بچانے کے لیے اس کے پیٹی بھائی اس کے پولیس والے نیچے والے اوپر والے ملوث رہے اس کو پچھا رہے ہیں اس کو پڑھا رہے ہیں اس کو تحفہ دے رہے ہیں یہ کبھیلی عمام ہماری مفادار عمام ہے جات کی بھی مفادار ہے پاکستان کی بھی مفادار ہے پاکستان جب بنا تھا ازادی کے لیے یہ لوگ فرنٹ میں تھے آج تحفظ کے لیے دفاع کے لیے یہ لوگ فرنٹ میں ہیں ہم دوسرے تیسری رمبر پہ آتے ہیں یہ فرنٹ والے اگر غدار بن گئے آپ ان کو غدار شمار کرتے ہیں تو ہمارا کھا میرے بھائیو دوستو میرے محظف صحافی حضرات پونگود ہیں میں عدلیہ کبھی شکر غدار دوں کہ آج خود نورتے سبے کا نقیم اللہ کیس کی اونوں نے سباکتی ہے اور مجھے یقین ہے یہ کیس اپنی مند کی انجام کو پہنچے گا مند کی انجام کو پہنچے گا تھوڑا سا میری میرے بھائیو سے یہ صحافی حضرات یہ میڈیا والے آپ مجاہد ہیں مجاہد ہیں جہاد کر رہے ہیں آپ جہاد جن ظالموں سے بڑے بڑے بدباش کرتے ہیں آپ حق کی خبریں لگا دیتے ہیں میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہل مظلوموں کی خبروں کو نبایت ہو اللہ آپ کو جزا خیر دے گا باست دعوانہ متحدہ قبائل ایم کیو پی کے وائس چیئرمنن حبیب نور اور اگزائی اپنے ساتھوں کے ساتھ آئے ہیں حبیب نور اور اگزائی صاحب سے نفاس کرتے ہیں کہ وہ سٹیج پر آ جائے سواد تحریک ورورولی کا چیئرمن فیاس خان زیری کونسکر سواد وہ یہاں پر آئے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ سٹیج پر آ جائے عمر پراشا سربراہ کوہارٹ کومی تحریک ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس سٹیج پر آ جائے پاکستانجوں کو انشاءاللہ باقی ساتھ میں بلاتے رہیں گے سعید انور صاحب جہاں کے ہی بھی ہے سعید انور صاحب مولانا حکانی صاحب عبداللہ حکانی صاحب کو ہم نے بلائے تھا وہ جہاں کے ہی بھی وہ سٹیج پر آ جائے مولانا عبداللہ حکانی صاحب جلال بھائی جنہیں ہمارے ساتھ اس اسلاموات کے اس تحریک میں بڑی قربانیہ دی ہمارے ساتھ شروع سے رہے ہیں ابھی تک وہ شروع سے ابھی تک جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے جو ہم نے اس کو سٹیج پر نہیں گلایا نہ تقریروں کے لیے گلایا اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ذرا سٹیج پر آ جائے تاکہ ہوا اس کی جو ہوتیدار کرلو جلال میں جلال انشاءاللہ منسٹر آلہ انفرمیشن شاہ فرمان اینڈ مولانا یوسف شاہ صبح امیر جمعید علماء اسلام سمی الحق چار بجے جو ہے وہ بھی یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ ان کو ویلکم کریں گے اسی طرح سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب بھی آپ پر آئیں گے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے انساء کے چیرمین عمران خان آئیں گے ان کو جو ہم ویلکم کرتے ہیں یا ہمارے بیلس صاحب نے مجھے بھی نظر آئے ہیں بندوں کے مشہور طالب علم رہنوما اور کبھی پڑھے لکھے اور کبھی کتابوں پر ریسرچ کر چکے ہیں بچہ خان باوہ پر ریسرچ کر چکے ہیں باقی جو ہمارے کونل اڈران ہیں اس پر انہیں کہا دی جو ہے کام کیا ہے تو میں جو ہے کفا کفایت بھائی میں سے نام کرے گا کفایت بھائی سے ریسرچ کروں گا کہ اس سیچ پر آجائے کفایت بھائی ابھی میں دعوت خطاب دوں گا ابھی میں دعوت خطاب دوں گا اپنے کیسے عظیم ساتھی ہماری سینئر ہمارے استاد جو زبانہ تعلیمی میں جو ہے قومی جد و جہد میں شامل ہوئے اپنی تعلیمی کے زمانے میں کافی جد و جہدی جیل بھی گئے حکومت کی سخیہ بھی برداشت کی پھر جو ہے سوابی میں اپنی تحریکہ آواز کیا سوابی کے عوام کے لئے اس کی بڑی جو تو جہد ہے بڑی قربانی ہے میں گزارش کروں گا لیاقہ کی سبزہی صاحب سے کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اپنے خیارات کا اظیار کرے یہ وہ شخص ہے جو سوابی سے وہ سوابی سے جو پیدل مارس آئے تھا اس کو ویلکم کیا ہے اس کے ساتھ اپنے ساتھوں کے ساتھ سوابی سے چلتے ہیں یہاں آئے ہیں اور ثابت یہ کہ یہ سب مسئولوں کا بس کا نہیں ہے شہید یقیم سے مسئولوں کا نہیں ہے یہ سنفیہ کا بھی ہے سوابی والوں کا بھی ہے مردان والوں کا بھی ہے چار ساتھا والوں کا بھی علیاء کر دی سبزہی شوروکو پنامد خدای چی بخونکو میرے باندے در دول نمخ ک خوزا در بختانو در شغورن در غرزن در بختون تحافظ مومنٹ زوانانو تا مرزور پشتین تا او غسر الاغلی پسرکونو زوانانو تا سلام پیش کم در دول نسو بزود در باوتا پیش کم در دیست تا داردان کام چی زمان کم ملگری پا ملگی منسر پرابتا گیدی در بختانو پوپ اوالابانه در لنن من کل ملگری در بختون تا داردانو غرزن در بختون جغورن در غرزن باقی کدر شمالیت الان کام او تا غرزن زمان غرزن بای در بختانو در حکوکو غرزن بای او دا یا تا گری نکل غرزن او دا یا شئر واب چھوانانو تا پکار دی 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 زو جون دا فکر پریک دی بدا نو لہم ازا لکلی او نارا دا انکلاب دا نارا دا انکلاب دا دا سوانانو سو سے لاتے چھوان دن دن انکلاب دے چھوان دن انکلاب دے مو مشرال بخبرکے اگیب اللہ امار راکے سسر پیوہ پیلکم دبوختول خواب بولو زوالان دا پیلکم دبوختول خواب بولو سیاسی جماتر دا پیلکم مختلف و تنزیمون دا پیلکم داتی سکید دا پیلکم چہتا سکر پول دبوختانو پا دیترنکے چه پا ارزا که دلن نتا سراروان شا کم از کام چی سبان از من دیترنی دا در دول پوختانو دا اریسی بیزوانان پکارده چراغری او منسی دا پا دیترده که شریکشی سکا چر پوختانو دا نجات لارا دا پوختانو دا پکار لارا یکینات چونتا لارا دا دینکلاب لارا دا کول پا دیترن را بامیدریگو کول پا دیتر فرکی اوزائیو اوزوانان چکم دیترین که ناس دی دا تحریک روان کارده اغیده یو خبر کن چه درسوانان رو بانیو که در جسماتو نبکارنانه چکم مشر ملتا چرک ملتا سوایی من با پا غا پاسا روان اعمال کن منصور احمد پشتون چی ملتا سوایی من با پا غا پاسا روان اعمال کن او کوشش بکن چه خپل درنه پرامارساتو منگا تحریک پا پرامانی پا پرامان تاریک پا مانگا تخبال کوم حق دیری اصحکا دی پاکستان لبینو دویم خبرزد اقوال ورم چکم